السلام علیکم میں ہوں سنین عباس اے آئی او یو ایڈورٹیزمنٹ کی جانب سے تو ڈیر سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپ اپنی اسائیمنٹ کا ریزلٹ سمسٹر بہار دو ہزار بائیس کا کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو تمام کلاسز کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں گائیڈ کیا جائے گا تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو میٹرک کلاس، ایپ فی کلاس، آئی کم اور بی اے بی کم کے جو سٹوڈنس ہیں ان کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ سٹوڈنس کس طرح اپنی اسائیمنٹ کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو ان کلاسز کے جو سٹوڈنس ہیں انہوں نے اپنی اسائیمنٹ بذریے پوسٹ اپنے ٹیوٹر کو جمع کروائی ہوتی ہیں تو انہوں نے اونلائن الیمس پر اپلوڈ نہیں کی ہوتی تو یہ سٹوڈنس اپنے ٹیوٹر کو میسیج یا پھر کال کر کے اپنی اسائیمنٹ کے نمبر پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ویٹ کریں جیسے ہی آپ لوگوں کا مکمل ریزلٹ یونیوسٹی اپلوڈ کرے گی تو اس کے اندر آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر بھی ساتھ میں شامل ہوں گے وہاں سے آپ اپنی اسائیمنٹ کے نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں ابھی آپ اونلائن اپنے اسائیمنٹ کے نمبر چیک نہیں کر سکتے اپنے ٹیوٹر کو میسیج یا پھر کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں باقی جب آپ لوگوں کا فینل ریزلٹ آئے گا پھر آپ اونلائن بھی اپنی اسائیمنٹ کا ریزلٹ چیک کر سکیں گے اور اس کے علاوہ بی ایس پرگرام بی ایڈ کے تمام پرگرام بی بی ای پرگرام اور ماسٹر کے تمام پرگرام اور ایسوسی ایڈگری ان ایجوکیشن کے جو سٹوڈنس ہیں وہ کس طرح آسائیمنٹ کا رزالٹ چیک کر سکتے ہیں تو ان تمام کلاسز کے جو سٹوڈنس ہیں وہ آن لائن اپنی آسائیمنٹ کا رزالٹ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایل ایم ایس اکاؤن کو اپن کر لینا ہے یوزر آئی ڈی اور پاسور انٹر کر کے اپنے ایل ایم ایس اکاؤن کو اپن کر لینا ہے وہاں آپ کو ہوم پیج پر ایک پروفائل کو اپشن ملے گا آپ نے سیمپلی اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے بہت سارے اپشن اپن ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے گریڈ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے جو آسائیمنٹ کے نمبر ہیں وہ وہی پر شو ہو جائیں گے تو جن سٹوڈنس نے آن لائن اپنی اسائیمنٹ جمع کروئی ہیں وہ اس طرح اپنی اسائیمنٹ کا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو اگر کسی سٹوڈنس کے کسی کورس کورٹ کے نمبر ابھی تک نہیں لگے تو وہ انتظار کریں آپ کے نمبر لگا دیے جائیں گے تو جن سٹوڈنس کے نمبر لگ چکے ہیں وہ اپنے پاس لازمی طور پر سکرین شارٹ سیو کر لیں تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ بنے کیونکہ یہی والے آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر آپ کے فینر رزلٹ میں ایڈ ہونے ہیں تو اس لئے آپ نے سکرین شارٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہی رکھتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں